بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ سعودی ویزا کے لحاظ سے یعنی کہ ویزا کا بقالہ نہیں بہن رہا ہے ای نمبر نہیں نکر رہا ہے بھائی فنگر نہیں ہو رہے بھائی ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر بات کر لیں گے الحمدللہ کچھ بھائی انیور سب کے اوپر مجھے اپنی جو ان کے الحمدللہ معاملہ چلے وہ مجھے سند کیے یہ مہربانی ہوتی ہے جی آپ کی آپ مجھ کے میرے اوپر پروسہ کر لیتے ہیں میرے پاس ایسی چیزیں سند کرتے ہیں میں ویڈیو بنا کر لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ کرتے ہوں دیکھیں بسکلی آپ مجھے نہیں سند کر رہے ہیں آپ اگر میں سمپل فائز میں بات کروں تو آپ یہ پوری حوام کو دکھا رہے ہیں بھائی دیکھیں یہ معاملہ چل رہے ہیں ایجنٹوں کے علاوہ ہاں بہت سے بھائی ہزاروں کے حساب سے مجھے ورسپ کے اوپر بھائیوں نے رپلائی کیا اور مجھے کچھ بھائیوں نے یہ بھی بتایا بھائی ہمارے ایجنٹ تو بور رہے ہیں بلکل یہ فیک ہے جی اب یہ نمبر نکلنا شروع نہیں ہوئے ہیں ایجنٹ کسی حد تک سچے ہیں یہ کنفرمات ہے وہ کیسے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں لیکن کسی حد تک میں نے بولا ہے مکمل طور پر سچے نہیں میں نے بولے اچھا اس میں ایک تو میرے پاس یہ ڈاکومنٹس پڑھے ہوئے الحمدلو دیکھنے پاسپورٹ بھی ہیں اس میں کچھ پاملہ چلے آج بھائی آئے دو ملنے وہ مجھے بقاعدہ ان لوگوں نے یہ ساتھ میں دیئے اور سمجھایا آپ نے ساتھ میں بتائی اچھا بات یہ ہے جی میں آپ کو یہاں پر ساتھ میں دکھا رہتا ہوں جو بات جس کے اوپر ٹاپک ہے ہمارا اسی کے اوپر بات کر لیں گے دیکھیں ای نمبر کے لحاظ سے ہر بھائی مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے بھائی ای نمبر نہیں میرا نکل رہا ہے بھائی میرا ای نمبر نہیں نکل رہا ہے ایک چیز بھائی ہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اے بھائی نکل مجھے سنگیا بولا جی الحمدللہ بھائی میرا ای نمبر نکل چکا ہے دیکھ لیں اور میرا ویزا کب سٹیمپ ہوگا مجھے یہ بتا دیں تو میں نے ان کو آکر سے یہ بولا یہ تو آپ ایجنٹ سے ہی پوچھیں اپنے سے جس سے آپ نظاری سے بات ہے ایجنٹ نے آپ سے پیسے لینے ویزا سٹیمپ کے لیے تو اسی سے بات کر لیں اور دوسری بات یہ ہے جی میں نے بولا کہ میں پاکستانی یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا ویزا سٹیمپ یہ وہ یا ان کے پتلک مجھے نہ سچی بات ہے سچی بات جو بولوں گا میں ویڈیو میں مجھے نہ اتنا علم تو ہے لیکن اتنا علم نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں زیادہ سعودی ری بیا کے معاملات کے اوپر ہی ویڈیو بناتا ہوں تو برحال میں نے بولا آپ اپنے ایجنٹ سے بات کر لیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو میرے سعودیہ میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بہت سے جو کچھ پوچھا یہاں جنٹ جو ایک تو دوست ہے ان سے جو کچھ پوچھا اور آپ بھائیو کو طرف سے جو مجھے میسیج بگرہ سنڈ کیے گئے وہ دکھانے کا مقصد ہے کہ دیکھ لیں جی لائی پروف ثبوت کے ساتھ جو معاملات چر رہے ہیں یہ نمبر بھائی کا نکلا الحمدللہ اچھا ایک چیز آپ کو میں بھی سنا دیتا ہوں سن لیں ٹھیک ہے جی ان کا بھی مرا چکا ہے اور یہ بھی بوریج بھی سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے اس کے مطالق معاملات دے دیں ابھی آگے والا سن لیں ہم سے سنا ہم سے سنا دلت رہے ہیں ہمارا جن کہہ رہا ہے کہ پاسپورٹ ابھی آپ کا ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے پاسپورٹ پاسپورٹ تو امبیسی میں پڑا رہے گا اسی صورت میں آپ کا ویزا سٹیمپ ہوگا پاسپورٹ اجنٹ کے آپ کے ہاتھ میں تھوڑی نہ رہنا ہے اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ای نمبر تو الحمدللہ کچھ بھائیوں کے نکلنا شروع ہو گئے میں نے کچھ کا بولا ہے ابھی آپ مجھے بڑھ سکتے ہیں میں نمبر آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں آپ نے اس کے مطالق کچھ پوچھنا ہو تو مجھے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے اچھا ابھی مجھے یہ مت پوچھنے بھائی میرا یہ نمبر نہیں نکل رہا ہے یہ نمبر نہیں نکل رہا ہے یہ نمبر کے مطالق میں نے آپ کو بتا دیا ہے کچھ کے بولا ہے سب کے نہیں یہ وقتاً فوقتاً الحمدللہ بھی کام چل پڑا ہے آنے والے کچھ دنوں کے لیے کچھ دن کے بعد آپ بول رہے ہیں یہ بھائی نیم کے حساب سے متواتر کام شروع ہو جائے گا اور ایک چیز بھائی یہاں پر پھر واضح کر دوں بھائی مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں بہت سے کہ بھائی ویزا چینج کر لوں ویزا بدل کر لوں ویزا یہ چھوڑ دوں کو اور لے لوں یہاں آپ نے کیوں نقصان کرنا ہے آپ کا ویزا کے ایک سوائر ہو گیا یا سعودی ریپیہ نے آپ کا ویزا بند کر دی ہے سائی خسام المنزلی کسی بھی مہنہ والا ہے آپ کا ویزا کے بند کر دی ہے سعودی ریپیہ نے جو آپ وہ ویزا بدل کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو چھوڑ کا کوئی ہو لینا چاہ رہے ہیں کیوں نقصان کرنا چاہ رہے ہیں ویٹ کر لیں یار کچھ دن اور الحمدللہ اللہ کی حکم سے انشاءاللہ اللہ سب بھائیوں کے لگے ہاں جب مسئلہ گوائے گا پھر بدل کر لیں گے پہلی دوال یہاں تک نعبت ہی نہیں پہنچے گی کہ ویزا بدل کریں ویزا چین کریں یا ویزا اور لیں دوسری بات ہے ویزا سٹیمپ کے متعلق بات کر لیتے ہیں یہ بھائی جو مجھے بھو رہے ہیں ہمارا ای نمبر بھائی سب سے پہلو تو آپ شکر کا سجدہ کریں کہ آپ کا ای نمبر نکل چکا ہے لوگ جتنی میرے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے کمیٹ میں بتا دیجئے گا ان کو کہ آپ کے تو ای نمبر بڑی ابھی تک ایشو ہوئے ہیں اور دوسرا بھی رکھی ویزا سٹیمپ کے متعلق بات تو ویٹ کریں انشاءاللہ آپ کا ویزا بھی سٹیمپ ہو جائے گا میں ایک چیز یہی تھی کہ میڈیکل نکس پائر ہو جائے ویزا ای نمبر آ جائے اس کے بعد ویزا سٹیمپ کے لیے جلا گیا اللہ خرے خیر ویزا سٹیمپ بھی ہو جائے گا تو یہ ابھی تک کی طرح ان صورتحال اور معاملات چل رکھیں ہیں آپ بھائیوں کو اس کے مطلق کچھ بہتر علم ہے مجھ سے بھی تو مجھے ورسپ کے اوپر یہ کمیٹ میں بتا سکتے ہیں تمہارے کے میں تمام بھائیوں کو ساتھ شیئر کر سکوں یا تمام بھائی دیکھ سکیں ان کو بھی فائدہ ہو